جی اسلام علیکم اس وقت اب موجود ہیں حبیب بینک کی پاس ڈی سی آفیس کے پاس موجود ہیں پاکستان تیرے کے انصاف و جماعت اسلامی کا مشترکہ اعتجاجی مزارہ ہے یہ اعتجاج ہم کیوں آئے کیوں بیٹھیں لوگوں کو تکلیف ہم نے کیوں دی ہم کبھی بھی نہیں جاتے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان تیرے کے انصاف یا جماعت اسلامی کسی کو تکلیف دیں لیکن ہمارے ساتھ بدترین داندلی بھی ہے داندلی کی کئی مثال نہیں قائم ہوتی پیپلز پارٹی کا دوسرا نام داندلی ہے یہ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں ہم پہ ہمارے کارکنوں پہ ہمارے امجد آفریدی جو چیئرمنز وہاں دو یوسیوں سے چیئرمن ہیں وائس چیئرمن ہیں ان پہ اتنی تشدد کی اس کا گناہ یہ ہے کہ صرف و صرف انہوں نے داندلی لکھائی پیپلز پارٹی کی آج آپ کے سامنے ہی ہیں جنہوں نے داندلی کی جنہوں نے تشدد کروایا ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے سافزادے کے ساتھ لیکن میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں ہمارے ربستان ایم پی اے کے پہ تشدد کیا اس کو لوگ اپ میں ڈالا اس کے خلاف افائیہ آ رہے ہیں ہمارے انجینئر ادیل کے خلاف ان پہ تشدد کیا ان پہ افائیہ آ رہے ہیں ڈپٹی جنرل سیکرٹ کی کورنگی گوھر خٹک پہ تشدد کیا دو دن لاک اپ میں تھی یعنی پاکستان تیرے کے انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ایک سیاسی کارکن کی تزلیل ہے یہ بدترین واقعی کئی مثال نہیں ملتی پیپلز پارٹی کا مکروح چیرہ ہے یہ انہوں گینگوار کے پیداوار ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تیرے کے انصاف بھی ہیں اینے کا الیکشن لڑا ہے پی ایس کا الیکشن لڑا ہے چیرمن کا الیکشن لڑا ہے لیکن جس قسم کا ارمجد آفری پہ تشدد کیا ہے یہ انسان کی تزلیل ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام پارٹی بھی کل ان کے ساتھ ہوا کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان تیرے کے انصاف کبھی بھی بدلی کی جانب نہیں جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کے دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بغبور جواب دیں گے اس کا دیکھیں جہاں ہم کڑے ہیں جس ڈی سی کے پاس وہ موجود ہیں ہم ساتھی ہمارے بار ڈسٹرک کیماری کی مثال لے لو رات کو جب منڈیٹ ساری چیزیں ہوئی ہم جیتے ہیں صبح ان کی ساری جو ریزرڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے ایسی ہم ایسی بھی سیم منگوپیر میں بھی ہے مومن آباد میں بھی ہیں آخر کریں تو کیا کریں کدھر جائیں الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے پپلس فائلٹی ملے گی چار دفعہ باغنے کی کوشش کی اس کے بہوجود پاکستان تیرے کے انصاف اور جماعت واقعی موجود ہے اس لئے پاکستان تیرے کے انصاف نکلی ہے اور انشاءاللہ اس وقت تک اپنی جائیں گے ہم میں ہمارا منڈیٹ دیا جائے پاکستان تیرے کے انصاف کو ان کی منڈیٹ دیا جائے اس تک انشاءاللہ یہاں بیٹھے رہیں گے